موسیقی اس کے بعد سمی ابراہیم صاحب نے بڑے خوفناک شکوے کیے ہیں اور پاکستان میں سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے جنرل باجوا سے گلے شکوے کیے ہیں اس میں دو باتیں بہت ٹیکنیکل ہیں اور ایک سوال تو ایسا ہے جو ضرور اٹھایا جانا چاہیے اس میں بات کروں گا میجر گورپ آریا عمران خان کے خلاف ایک کمپین انڈیا میں بیٹھ کر لانچ کر چکا ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور عمر سرفراد چیما یہ نام یاد رکھئے گا گورنر پنجاب ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی خبر ہے آپ کو میں دیتا ہوں اور یہ ویسے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں پی ایم ایل این کی اور نہ یہ ان سے نگلی جا رہے ہیں نہ اگلی جا رہے ہیں اور عمر سرفراد چیما ایک ایسی مصیبت ثابت ہوا ان باپ بیٹے کے لیے کہ ان کے ناگ میں دم کر دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلی جو خبر ہے وہ خبر یہی کہ حکومت کا بیرونی سازش کے الزام پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان حکومت اب تک ٹلی نہیں ہے انہوں نے پہلے کوشش کی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں اس کے اندر ہم گرل کریں گے مبینہ طور پر اس سفیر کو اور کوشش کریں گے کہ کچھ بھی کر کے یہ ثابت کریں کہ یہ جو سائفر تھا یہ جھوٹ تھا یا اس کو جیسے بتایا گیا یہ ویسے نہیں تھا لیکن جب سائفر کو ان لوگوں نے پڑا وہ مراصلہ ان کے سامنے آیا کانونی طریقے سے تو ان کے توتے اڑ گئے کہ یہ تو exactly وہی لکھا ہوا ہے جو عمران خان کہتا تھا پھر ان کی تمام سوالات کے جواب وہی آئے جو عمران خان کہتا تھا عمران خان صاحب کہتے تھے تو اس کے بعد ایک بہت بڑی صوب کی ہوئی بجائے اس کے کہ یہ کچھ نیا نکالتے اس میٹنگ میں یہ صرف اتنا کہہ سکے کہ جیس سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا مداخلت ہوئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے والی جو نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جس کو عمران خان صاحب نے ہیڈ کیا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کے تمام نقاط کو سیکنڈ کرتے ہیں توسیق کرتے ہیں اس میٹنگ کی تصدیق بھی کر دی انہوں نے تو اپنے پاؤ پہ انہوں نے کلہارہ مار دی اب ایک اور کلہارہ مارنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اس میٹنگ کے بعد ہوا گیا یہ جب بھی کبھی صحافیوں کے پاس آئے جن لوگوں نے اس لیٹر کو پڑا تھا تو انہوں نے کہا جی کوئی سازش نہیں ہے صحافیوں نے سوال نمبر ایک کیا کہ کیا اس لیٹر میں عمران خان کا ذکر ہے چپ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ کیا اس لیٹر کے اندر تحریکی ادم اعتماد کا ذکر ہے چپ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ کیا اس لیٹر میں کوئی معافی کا ذکر ہے پھر چپ پھر صحافیوں نے سوال پوچھا کہ کیا اس لیٹر میں یہ ذکر ہے کہ پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے پھر چپ پھر صحافیوں نے سوال پوچھا کہ کیا اس لیٹر میں واقعی یہ بھی ذکر ہے کہ امریکہ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کے ساتھ مشروط کر چکا ہے تو پھر چپ یعنی ان سوالات کے جواب نہیں دیے خاموشی نیم رضا مندی ہوتی ہے ابھی تک ایک مرتبہ بھی حکومت کا کوئی رکن یہ نہیں کہہ سکا کہ امریکہ کی دھمکی کے اندر تحریک ادم اعتماد کا ذکر نہیں تھا حکومت کا کوئی بھی رکن ابھی تک کہہ سکا ہی نہیں کہ نہ امریکہ نے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے ساتھ معافی کو مشروط کیا اور نہ امریکہ نے تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں یہ کوئی حکومت کا بندہ ایسی جرت ہی نہیں کر سکا کیونکہ باقاعدہ اس مراسلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو حکومت اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتی اور اس کے اندر لکھا ہوا سچ بول بھی نہیں سکتی بہت برے فس گئے ہیں اب ایک لولا لگڑا قسم کا کمیشن بنانے کی تیاری ہو رہی ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی جب اپنے اتحادی چھوڑ جائیں تب آپ کو یاد آیا کہ بیرونی سازش ہوئی انہوں نے بتایا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس صبح شام کے تماشے پر غیر جانبدار انکوائری کمیشن بنایا جائے یہ انکوائری کمیشن غیر جانبدار ہوگا اور اس کا سربراہ ایسا مقرر کیا جائے گا جس پر سازشی ٹولہ بھی سوال نہیں اٹھا سکے گا انکوائری کمیشن منصفانہ طور پر فیصلہ کرے گا جس کے بعد ملک کو جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کرنے والوں کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا کمیشن فیصلہ کرے گا کہ اس ڈرامے کا اصل کردار کون ہے اور انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کابینہ کے آگے اگلے اجلاس میں سامنے رکھے جائے ٹی او آرز میں تو یہ مارتے ہیں ایک تو یہ کمیشن بنائیں گے جو متنازع ہوگا تحریکی انصاف کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں اس معاملے کے اوپر اوپن ہیرنگ کی جائے سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ اٹھایا جائے تمام فریقین کو بلائے جائے اوپن ہیرنگ کی جائے سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت ہوئی سادش ہوئی کون کون شامل تھا کیسے ہوئی لیکن وہ کر یہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا رہے ہیں اور اس کے ٹی او آرز کہتے ہیں کہ وہ چیزیں تیہ کر لینا جن کے اندر رہتے ہوئے یہ کمیشن کام کرے گا وہ ٹرمز تیہ کر لینا جن کے اندر رہتے ہوئے یہ کمیشن کام کرے گا جب عمران خان صاحب کا دھاندلی والا کمیشن بنا تھا تو ٹی او آر کے اندر یہ تیہ کر دیا تھا کیا تھا کہ منظم دھاندلی ڈھونڈ نہیں ہے آپ نے دھاندلی نہیں ڈھونڈ نہیں آپ نے لفظ منظم شامل کروا دیا تھا پی ایم ایل این کی اس وقت کی کابینا نے تو جب منظم کا لفظ شامل ہو گیا تو انہوں نے کہا جی دھاندلی تو پاکستان میں بہت ہوئی ہے چالیس صفحے اس کے اوپر ہم نے لکھ دی ہے لیکن منظم نہیں ہم پگڑ سکے اب منظم کرنے کے لیے تو بہت سارے اداروں کو بہت سارے لوگوں کو ساتھ رگڑنا پڑتا تو وہ کمیشن نہیں کر پایا تو یہاں پہ بھی اسی طرح کے ٹی او آر جو ہیں وہ بنایا جائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے صاف انکار کر دیا کہ ایمپورٹڈ حکومت کے آخری چند ہفتے ہیں حکومت کے کمیشن کو مسترد کرتے ہیں تحریک انصاف کے رانوہ فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی مبینہ بیرونی سازج کی تحقیقات کے لیے حکومت کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں یعنی حکومت کے انڈر کام کرنے والے آفیسرز اگر کمیشن کے اوپر کام کریں گے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کچھ بھی نہیں تو اس پر انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ یہ چوبیس گھنٹے عدالتیں کھولی ہیں تو یہ اہم مسئلہ پاکستان پر امپورٹڈ حکومت نافذ کر دی گئی ہے عوام نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں اب لے لیا ہے سازش کے مقامی کرداروں کا تعاین عدالتی کمیشن کرے اور اوپن ہیرنگ اس کی ہونی چاہیے کیونکہ چوبیس گھنٹے تو عدالتیں کھولی ہیں تو یہ حکومت نے ایک چیز ایک پینترا کھیلا ہے جس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا محقف رکھ دیا اور وہ اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے نہ اس کو پبلک تسلیم کرے گی شہباز گل والا معاملہ انتہائی سیریس ہے اب شہباز گل کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے اور اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں انہوں نے خود کچھ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کروانے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے مولا اور قوم کی دعاوں کی وجہ سے زندہ ہوں میری گاڑی کا پیچھا کر کے جان بوجھ کر ہٹ کیا گیا ہے یہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے یعنی اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو دوسری گاڑی کو رک جانا چاہیے تھا رک کر دیکھنا چاہیے تھا یہ لوگ زندہ ہیں مر گیا ہے کیا ہوا تو دوسری گاڑی رکی نہیں اس کو بولتے ہیں ہٹ اینڈ رن کیس مار کے بھاگ جانا ہٹ اینڈ رن کیس تھا یہ اب شہباز گل کی گاڑی کو پیچھے سے آنے والی ایک گاڑی نے ہٹ کیا ہٹ کر کے اس کو اس طریقے سے ٹیکنکلی ہٹ کیا کہ وہ گاڑی اُلٹ گئی اور وہ کلابازی کھا کے سائیڈ پہ جا کے گر گئی شہباز گل لیکن اس میں کیونکہ یہ امریکہ سے بڑا لمبا عرصہ گزار کے آیا تو ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیلٹ شرد یہ باندھ کر بیٹھتے ہیں ویسے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اپنی جان ایک مرتبہ بچی ہے بڑے خوفناک ایکسیڈنٹ میں بہت خوفناک ایکسیڈنٹ تھا صرف اس وجہ سے کہ میں نے بیلٹ سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی اور مجھے چند منٹ پہلے ہی میرے دوست نے اشارہ کیا تو میں نے سیٹ بیلٹ باندھی اور پھر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں میری جان بچ گئی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ کا استعمال ہمیشہ کریں اور ضرور کریں تو شہباز گل کی جان بچ گئی انہوں نے کہا کہ مجھے جان بوجھ کر ہٹ کیا گیا یہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے میں نے کل ہی کہا تھا کہ کیا زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں قتل کروا دیں گے کروالیں قتل غداری نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ خان پر بھی حملہ آور ہوں گے یہ ہر قیمت پر ہمیں چپ کروانے کی کوشش کریں گے بیرونی سازش اور اس کے لوکل ہینڈلرز اور غداروں کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی چپ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ سب کو بینکاب کریں گے یہ جی شہباز گل صاحب والا معاملہ اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اگر واقعی قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں اور اجرتی قاتلوں کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ انتہائی خوفناک ہے یہ نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں انہوں نے پہلے توہین مذہب کے الزام لگا کے لوگوں کو مروانے کا پکا بندوبست کیا پاکستان میں آگ لگانے کا بندوبست کیا بڑی مشکل سے پاکستان کے اداروں نے اس گند کو روکنے کی کوشش کی لیکن ابھی بھی یہ پھیل رہا ہے بڑی مشکل سے پاکستان کے اداروں نے اس نفرت کو روکنے کی کوشش کی اور ماضی میں جنرل باجوہ بھی اس کو بھگت چکے ہیں بہت سارے اور لوگ اس کا نشانہ بن چکے ہیں یہاں قتل و غارتگری بھی ہو چکی ہے اور جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں توہین مذہب کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ریاست پہلی مرتبہ ریاستی طاقت پہلی مرتبہ یہ کام کر رہی ہے کسی حکومت کی فرمائش کے اوپر تو یہ بڑا سیریس اور بڑا سنجیدہ ماملہ ہے اب اس میں شہباز گل کے اوپر قاتلانہ حملہ اگر یہ ہوا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے اور انہوں نے پاکستان کو کہاں پہنچانا ہے خدا نخواستہ یہ واقعات چیزوں کو نیچے نہیں لے جائیں گے اوپر لے جائیں گے اور زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے اب اس میں جو سمی ابراہیم صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دورا دیتا ہوں اور اس میں ایک سوال ایسا ہے جو واقعی مجھے بھی بہت کھٹک رہا تھا تو اس پہ آج بات کرتے ہیں انہوں نے کہا اتنے سارے لوگ خود اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے یہ جو اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف یہ لوگ اکٹھے خود نہیں ہو سکتے تھے اور پاکستان میں ہو بھی نہیں سکتے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور جنرل باجوہ پہ انہوں نے الزام لگایا کہ آپ نے ان کو اکٹھا کیا ہے سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے یہ کام کر رہے ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ امریکنز نے جب یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا دو تو معافی اگر عمران خان صاحب کی حکومت بچ گئی تو ہم آپ کو سنگین نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں آپ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے یہ دھمکی امریکن سے کس کو لگائی تھی عمران خان کو تو نکال رہے تھے وہ شباز شریف تو حکومت میں نہیں تھا تو یہ سمی عبرائی مشارہ اس طرح کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کی یہ دھمکی تھی کہ نکالو عمران خان کو تو آپ کو معافی دے دیں گے نہیں نکالو گے تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے پھر سائیفر میں موجود معلومات کو کس نے اور کیوں چھپایا یہ بھی سوال اٹھایا سمی ابراہیم نے پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ ریٹائر فوجیوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آرمی چیف نے عمران خان صاحب کے بارے میں بہت نیگٹیو بولا تھا اچھا یہ چیز میرے دماغ میں بھی آئی اگر فوج کا اس سارے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا تو بہت سارے ریٹائر فوجیوں نے یہ بات ریپورٹ کی بتائی آف دی ریکارڈ کچھ نے آن دی ریکارڈ کچھ کو پاکستان سے بھاگنا پڑ گیا آن دی ریکارڈ بات کرنے کے بعد تو جو جنرل باجوہ نے آرمی چیف نے بات چیت کی ریٹائر فوجیوں کے ساتھ وہاں انہوں نے عمران خان کے خلاف بہت نیگٹیو ریمارکس پاس کیے جب بات میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بارے میں کیا باتیں کی جاری ہیں اور انہوں نے اس کا شکوہ بھی دبے لفظوں میں کیا تھا لیکن اگر آپ بات اس کو سمجھیں اس انگل سے کہ جنرل باجوہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی برائیاں کریں ریٹائر فوجیوں کے سامنے اس کا مطلب ہے ان کے اندر شکوے چل رہے تھے عمران خان کے خلاف تو فوج کا یہ کہنا کہ ہم عمران خان کے بالکل خلاف نہیں ہیں یا ہمیں عمران خان سے کیا پرابلم تھی تو وہ پرابلم تو خود جنرل باجوہ صاحب نے خود بتا دی ہیں ریٹائر فوجیوں کو کہ عمران خان سے یہ 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 پرابلم تھی اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں نکالا تو پرابلم تو آپ کو تھی یہاں تک تو معاملہ پہنچ گیا آپ نے کلیر کر دیا کہ آپ کو عمران خان سے بہت زیادہ پرابلم آ رہے تھے جو ملک کے اندر اچھا کر رہے تھے وہ آپ کر رہے تھے جتنا برا ہو رہا تھا وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا تھا جنرل باجوہ نے ریٹائر فوجیوں کو یہی باتیں بتائی نا تو یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے اور اس کے اوپر جواب مانگا جانا چاہیے کہ ایک تو جنرل باجوہ نے یہ کیوں کہا ریٹائر فوجیوں کو کہ عمران خان کے بارے میں نیگٹیو ریمارکس انہوں نے دی ہے اور دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک غیر ضروری پریس کانفرنس کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے نئی بننے والی حکومت کی آنے کے ساتھ جوڑ کر دکھایا معیشت کی بہتری کو یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر نے جو نئی حکومت آئی اس کو جوڑ کر دکھایا کس کے ساتھ معیشت کی بہتری کے ساتھ یہ جنرل بابر نے کیا اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد تو معیشت بہت بری ہو گئی اب تو یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں مفتہ اسماعیل نے کہا جی ایک سو دو عرب کا سالہ ہر مہینے نقصان ہو رہا ہے ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہم یہ بوجھ لوگوں پہ ڈالنا پڑے گا اب وہ تیس روپے چالیس روپے پیٹرول مہنگا کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں کریں گے بھی پیپس پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر دو سو روپے کا ہونے جا رہا ہے پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے تو مارکیٹ کہا گئی وہ تو پھر کریش کر گئی سٹاک مارکیٹ کے اندر تو پھر مندی ہے تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی سٹیٹمنٹ کوئی ٹویٹ کوئی چیز نہیں آئی جب اس حکومت کی فیور میں تھا جب یہ نئی رہی حکومت آئی سب اس کے خلاف کمپین کر رہے تھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ان کے حق میں آیا تھا یہ ایک حقیقت ہے لیکن اب جب یہ حکومت بہت برا پرفارم کر رہی ہے اکانومی کو ڈبو رہی ہے تباہ کر رہی ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی سٹیٹمنٹ ان کے خلاف نہیں آ رہا یعنی یا تو اکانومی پہ پہلے ہی بات نہ کرتے اپنے آپ کو بالکل پولٹکس سے دور رکھتے لیکن خود پولٹکس کے اندر آئے ہیں تو پھر دوسری طرف کی پکچر بھی لوگ امید کرتے ہیں کہ وہ دکھائیں گے تو یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں بدمزگی کا اظہار کیا گیا ہے ریٹائر فوجیوں کے ساتھ میٹنگ میں یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے میجر گورف آریہ لگا تار اور کچھ پاکستان کے دانشور جو ہے وہ اس کو بیکاری دانشور ان چیزوں کو سپریڈ کرتے ہیں پھیلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میجر گورف آریہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے اور عمران خان پاکستان کو ڈیمج کرے گا عمران خان پاکستان کو توڑ دے گا میں نے ویسے غور کیا کہ میجر گورف آریہ یہ شخص جتنی نفرت پاکستان سے کرتا ہے نا اتنی نفرت عمران خان سے بھی کرتا ہے کیسی انٹرسٹنگ چیز ہے میجر گورف آریہ ایک انڈین ہے یہ شروع سے ہر وہ بات کرتا ہے جس سے پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں یہ شروع سے ہر وہ گیم کرتا ہے یعنی اس نے بتایا کہ فلاں فلاں مولویوں کو اگر آپ پیسہ دیں اور ان کے ذریعے سے یہ یہ کام کروائیں تو پاکستان میں آپ ایک خانہ جنگی کروا سکتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے ان معاملات میں بڑے اس کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں ابھی یہ عمران خان کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو ہمیشہ مو کی گھانی پڑتی ہے لیکن میں نے غور کیا کہ جو آدمی بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے نا کیونکہ میجر گورف آریہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے یہ اس آدمی سے بھی نفرت کرتا ہے اور اس کے خلاف ایک پرپیگنڈا کی پوری مہم شروع کرتا ہے تو زبردست ہے اور اس کو جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ بھلا کر رہے ہیں عمران خان کا کہ گورف آریہ جس آدمی کو گالی دے گا جس آدمی کو بھرا بھلا کہے گا اور جس آدمی کو نیگٹیو قرار دے گا وہ آدمی پاکستان کے لیے کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا اس کی آپ آنکھیں بند کر کے تقلید کرے اس سے فائدہ ہوگا عمر سرفراز چیما نے آرمی چیف کو ملنے کی خواہش کی اظہار بھی کیا ہے شہباز شریف کو بھی لکھ دیا ہے اور یہ کہا کہ آپ کے بیٹے نے بہت فائدہ اٹھایا اس بات کا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے ایک صوبے دار اور چار سپائی ملیں تو اس جالی وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دوں جال ساز کو تو عمر سرفراز چیما ایک ایسا آدمی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پہلے دن سے کھڑا ہے عمران خان صاحب کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ وفادار وفادار ہی ہوتے ہیں اب آپ کو عثمان بزدار نظر نہیں آئے گا اب آپ کو باقی لوگ نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ آدمی لڑتا رہے گا اس کو آپ جیل میں ڈالیں یہ پھر لڑے گا باہر نکالیں یہ پھر لڑے گا اس کو آپ ماریں یہ پھر لڑے گا اس کو آپ کوئی بھی نقصان پہنچائیں اس کا کاروبار تباہ کر دیں یہ پھر لڑے گا یہ باز نہیں آئے گا کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا اپنا ان کے نظریہ کا وفادار آدمی ہے تو عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ وفاداروں کو موقع دیں کیا کوئی بھی گورنر ان کے لیے اس لیول تک جا سکتا تھا نہیں یہ گیا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے اس پہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ